اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خریت سے تمام بیماریوں پریشانیوں سے بچا کے رکھیں آمین سم آمین تو جناب یہاں دیکھیں میں اپنی گارڈن میں آئی تھی اور بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے الحمدللہ گرمی کی شدت کم ہو رہی ہے اور سردیوں کی آمد آمد ہے اور یہ ہمارے گارڈن میں کچھ گملے ہیں رکھے جس میں مختلف قسم کے ہم نے بودے لگائے ہیں یہ الویرہ ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کافی زیادہ پھیل گیا ہے اس کی بہت ساری جڑے ہیں جو خود بہت پھیل جاتی ہیں اور بڑے یہ کام کی چیز ہے الویرہ اچھا جی یہاں میں کچن میں آگئی تھی اور یہاں میں نے جی یہاں میں دیکھتے چکن میں نے دھوکے رکھا تھا یہ چکن دیسی چکن ہے ہم نے گھر کی مرگی زبا کی تھی اور سوچا کہ چلے ہاف چکن میں بنا لیتی ہو اور پھر ہاف چکن میں بنا لوں گی تو اس کو بس میں نے دھوکے رکھا تھوڑے درائے ہو گی اچھی سے اور اب میں اس کو بڑے دیسی سٹائل میں بناؤں گی میں بنانے جاری ہوں آلو گوشت یعنی شوربے والی چکن میں بناؤں گی اور وہ تھوڑے سے سپائسز میں جوز کروں گی تو یہاں بلدہوہ پانی ہے اس میں میں نے چکن ڈال دی اور اس کے بعد ایک درمیانے سائز کی میں نے پیاز ڈال دی اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹے سائز کی جو ہے وہ ٹرمیٹر آئیٹ کروں گی اور بس دو تین جویل لسن کے اور اس کے علاوہ بہت بسک سے جو تین سپائسز ہوتے ہیں حلدی اور نمک اور لال مرچ بس اس سے زیادہ ہم نے اس میں سپائسز نہیں ڈال نہیں بس تکرین میں نے آدھی چمچ اس وقت نمک ہی ڈالی تھی بعد میں میں نے کہا چلے میں چیک کروں گی اور بیلنس کا دوری اور تھوڑی سی حلدی اور اس کے علاوہ یہ نال مرچ کا پاؤنر یہ تقریباً ایک چھوٹی چمچی تھی ایک ٹی سپون آپ سمجھ لیں میں ڈال دی اور پانی دیکھیں بس اتنا ہی تھا کہ اس میں بس تقریباً یہ سارے جو مثالیں ہیں وہ ڈوب گئے تھے بس اس سے زیادہ نہیں پانی ڈالنا اور بس اس کو میں نے تھوڑی دیر ڈھک کے پکانا ہے تقریباً میں نے اس کو پندرہ سے بیس فلٹ پکایا تھا اس سے یہ ہوا کہ درمیانی آج پہ اس کو میں نے ڈھک دیا تھا اور پانی بھی اس کا ڈرائی ہو گیا تھا اور اچھی چیکن بھی گل گئی تھی یہ دیکھیں جناب یہ پانی تقریباً ڈرائی ہو گیا اور اب بس اس کی بنائی کا ہے پروسس وہ ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں بڑی اچھی چیکن گل گئی تھی بلکہ زیادہ ہی مجھے لگ رہا تھا کہ گل گئی ہے لیکن اچھا مزے کا ٹیسٹ تھا اس کا اچھا اب اس میں اس ٹائم پہ دیکھیں کہ یہ اس میں ٹیماتر پیاس سارے گلت ہو چکی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر پیسز ہوتے ہیں تو اب ہم نے آئل ڈال کی اس کو اچھا سا بھون لینا ہے تاکہ اس کے اندر یہ جو ٹیماتر پیاس جلدہ نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے یہ بھی کوئی یک جان ہو جائیں گے اب بس یہ تقریباً میں نے دو سے تین چمچ بھر کے آئل کے ڈال دیئے اور اچھی سی بس اس کے میں نے اس کے بعد گھنائی کر لی تھی دیسی چکن کا ٹیسٹ بڑا مزے کا بنتا ہے میں اکثر اس کو اس طرح سے آلو گروش کی شکل میں بناتی ہوں بڑے مزے کا یہ اس کا ایک ٹیسٹ نکل کے آتا ہے ویسے جو چکن ہوتی ہے اس کا وہ والا ذائقہ نہیں ہوتا جو اس دیسی چکن کا ہوتا ہے کیا خیال ہے آپ کا اور بس یہ دیکھیں اس وقت کافی اچھی طریقے سے بھون گئی تھی چکن اور اس کے بعد آلو میں نے بڑے بڑے سے پیس کارٹ کے رکھ لیے تھے تو بس اس ڈیج میں میں نے پھر اس کے اندر آلو ایٹ کیے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو بھون لیا اور بس تھوڑی دیر میں نے ہونا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چکن کافی سوفٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ اس کے بنائی ہو نہیں سکتی تھی تو کوئی نہیں بس میں نے آئے آلو ڈالے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو بھوننا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو دم دے دیا کہ اس کے اندر آلو اچھے سے گل گئے اور بس ماری یہ دیسی چکن اس طرح سے ریڈی ہو گئی اور مزے کا ٹیسٹ بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کس طرح سے بناتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اچھے یہاں پہ ایک اور پانچ ہے اس میں پانچ کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر کالی میرچ تھوڑی سی ڈالی بہت ٹیسٹی اس کا ایک ذائقہ نکل کے آیا بڑے مزے کی لگتی ہے گوش وغیرہ میں اکثر میں تھوڑی سی کالی میرچ ایڈ کر دیتی ہوں اس کا بہت اچھا جیسے چائنیز ٹیسٹ اور وہ کچھ مکس ایک ٹیسٹ نکل کے آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے اور یہاں میں نے تقریباً ایک سے ڈیر کلاس پانی ڈال دیا آلو کچھے تھے تو ان کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے تھا میں نے اس کو درمیانی آج پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے اندر بس پک کے یہ بڑے مزے کا آلو کے اندر چکن کا ٹیسٹ چلا گیا تھا تو آلو بھی بڑے ٹیسٹی ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں جی فائنل لک ہماری ڈیش کی سمپل سا ہمارا آلو کچھ ریڈی ہے بہت اچھا ٹیسٹ نکل کے آیا تھا اور چکن دیکھیں کافی اچھی کل گئی تھی اور بعد میں میں نے اس کے اوپر گارڈنش کے لیے ہری مرچیں اپنے کیچن گارڈن سے توڑ کے وہ میں نے ڈالی اور ادرک کی کچھ پیسز ڈالے اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو ٹرائے کر کے بھی دکھا رہی ہوں کتنی اچھی چکن گل گئی تھی اور یہ دیکھیں جی میں نے ٹیسٹ کی اور بڑا اس کا مزے کا ذائقہ نکل کے آیا ہوں آپ کو میری آج کی رشت کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے اپنی دھوا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی